اس کا گورک دھندہ ہے اور آداد و شمار کی حیرہ پھیری ہے جنابے چیئرمن اور جنہوں نے یہ ڈاکومنٹ پیش کیا انہوں نے ایک اور بھی ڈاکومنٹ پیش کیا تھا جس کو کہتے ہیں ایکنومک سروی آف پاکستان یہاں پر تو خواب ہیں جس کے آگے تعبیر کا خانہ خالی ہے مگر یہ رپورٹ کارڈ ہے اس حکومت کا یہ رپورٹ کارڈ ہے اس حکومت کی ایک سال کی پرفارمس کا اور یہ رپورٹ کارڈ انہوں نے خود اپنے ہاتھوں سے قوم کے سامنے رکھا ہے جنابے چیئرمن میں ابنے طرف سے کسی چیز کا اضافہ نہیں کروں گا میں اس رپورٹ کارڈ سے نتیجہ بھی پڑھ کے سنا دیتا ہوں اور پرفارمس بھی پڑھ کے سنا دیتا ہوں جنابے چیئرمن یہ رپورٹ کارڈ بتاتا ہے کہ تیرہ جماعتوں پر مشتمل سو کارڈ تجربہ کار حکومت اس سمتحان میں بری طرح فیل ہوئی ہے ہر مضمون میں فیل ہوئی ہے ہر سیکٹر میں ناکام ہوئی ہے جی ڈی پی چھے فیصد سے ان کو ملا اور ایک سال کے اندر کامیاب پرفارمس کے ساتھ انہوں نے اس کو صفر اشاریہ دو نو 0.29% پر لے آئے سیکٹر وائز اگر آپ بات کریں تو میں صرف چند سیکٹرز کی بات کروں گا انڈسٹری جو 6.8% پر تھی یہ اس کو 2.94% تک نیچے لے آئے اگری کلچر 4.3% پر تھی 1.5% پر لے آئے اور سرویسی سیکٹر جو 6.6% پر پرفارم کر رہا تھا یہ اس کو ماشاءاللہ 0.86% پر لے کر آئے یہ ہے ان کی پرفارمس اور یہ ہے ان کی کریڈی بلیٹی نتیجہ نتیجہ وہ جو آج پاکستان کا ہر گھرانہ جانتا ہے کچن میں جانے والی ہر خاتونے کھانا جانتی ہے بچوں کے لیے روزی کمانے والا ہر شخص پاکستانی جانتا ہے نتیجہ یہ کہ اس ملک کی تاریخ کی بترین مہنگائی 38% پر لاکھر انہوں نے چھوڑا اور اگر آپ صرف کھانے پینے کی بات کریں تو 48% مہنگائی جناب چیئرمن اور آمدنی پر کیا پیٹا 11% کمی تو اس کا خلاصہ میں اپنی زبان سے نہیں بتاتا انڈی بندن ماہرین کیا کہتے ہیں حفیظ پاشا صاحب ایک بڑا نام ہے انہوں نے جو اس کا خلاصہ پیش کیا وہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ پچھلے ایک سال میں دس کروڑ لوگ دس کروڑ لوگ غربت کی سطح سے نیچے آئے ہیں ایک سال میں اور تاریخی مہنگائی بے روزگاری دس فیصد بے روزگاری بڑی آٹھ ملین اسی لاکھ نوجوانوں کی بے روزگاروں کی فوج تیار ہے جناب چیئرمن یہ وہ حقیقت ہے جو اس ڈاکومنٹ کے اندر موجود ہے اور یہ پرفارم کرنے کے بعد یعنی پرائمری فیل کرنے کے بعد آپ وہ جو بڑا امتحان سیکنڈری پاس کرنے چلے ہیں اس کی شروعات آپ دیکھ سکتے ہیں سوچ سکتے ہیں کہ کیا ہو سکتی ہے پہلی نظر ڈالیں اس بجٹ پہ تو ایک اور ریکارڈ آپ کو ملے گا کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ آپ کے ریونیو اس قابل بھی نہیں کہ وہ کرزوں کا سود ادا کر سکے کرزوں کا سود بھی اس ریونیو سے ادا نہیں ہو پا رہا پوری طرح سے اور جو انہیں تارگیٹ سے رکھے ہیں اس میں میں بعد میں بات کروں گا مگر اگر اس کو ان کی فیس فیلیو پر بھی لیں تو ٹیکس کلیکشن تارگیٹ ہے نائن پوائنٹ ٹریلین اینی سی کے تحر جو صوبوں کو پیسے جانے ہیں 5.2 ٹریلین پیچھے بچا 4 ٹریلین اس میں نان ٹیکس ریونیو 2.5 ٹریلین ایڈ کریں تو یہ ٹوٹل بن گیا 6.5 ٹریلین اور جو کرزوں کا سود کی ادائیگی ہے وہ ہے 7.3 ٹریلین یعنی کہ سٹارٹ سے ہی پہلے ایک ٹریلین کا خسارہ ابھی بجٹ شروع نہیں ہوا اور بجٹ کی بنیادی چیزیں چاہے وہ ڈیفنس کے اخراجات ہوں چاہے وہ ڈی ٹو ڈی گورنمنٹ کے اخراجات ہوں چاہے وہ ڈیولپمنٹ کے اخراجات ہوں ان کے لیے خزانہ خالی ہے باہر عوام کی جیب خالی ہے یہاں ان کا خزانہ خالی ہے یہ ہے ان کے بجٹ کی شروعات اور یہ فرماتے ہیں کہ نو اشاریہ دو ٹریلین ٹیکس ہم اکٹھا کریں گے جبکہ یہ سات ٹریلین بھی ان سے نہیں ہو پا رہا جنابے چیئرمین دو سو ارب کا اضافی بوجھ ٹیکسوں کا انہوں نے اس غریب عوام پر ڈالا دو سو ارب کا جو کہ اٹھائیس فیصد بنتا ہے اور ایک مطبع پھر سوپر ٹیکس چار فیصد سے بڑھا کر دس فیصد سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ٹیکس کون ادا کرے گا تو جواب یہ ہے کہ وہ ہی کریں گے یہ ٹیکس ادا کر رہے ہیں یعنی مرے کو اور ماریں گے اور جو لوگ اس ٹیکس سے باہر ہیں ان کو یہ ہاتھ لگانے کو تیار نہیں میں صرف انڈسٹری کی بات کر دوں جس سے آپ نے ایکسپورٹ بھی لینی ہے جس سے آپ نے امپلائیمنٹ بھی جنریٹ کرنی ہے ان کے تمام ٹیکسیز سوپر ٹیکس کے ساتھ آپ ملائیں تو چورتالیس فیصد بنتے ہیں اور اگر وہ اپنا ڈیویڈن نکالیں پندرہ فیصد تو یہ ففتی نائن پرسنٹ بنتا ہے اب آپ بتائیں کہ کیا اس کے ساتھ یہ ریونیو کس طریقے سے یہ اکٹھا کر سکتے ہیں جنابی چیئرمین چلے آپ کوئی نیت تو دکھا دیتے آپ کوئی سمت تو تھی کر لیتے تین جو بڑے سیکٹر ہیں وہ ابھی بھی ٹیکس نیٹ سے باہر ہیں ریل سٹیٹ کا سیکٹر ریٹیل کا سیکٹر اور اگری کلچر کا سیکٹر اور ریٹیل میں جو بچارے پی او سی پر شفٹ ہوئے ان پر مزید بہت بارہ فیصد سے بڑھا کر پندرہ فیصد اگری کلچر نام غریب کا استعمال ہوتا ہے فائدہ بڑے کا استکار اور لینڈ آرڈ اٹھاتے ہیں جن کے پاس ایک پرسنٹ جو لوگ ہیں جو کہ بائیس فیصد زمین کے مالک ہیں جنابے چیئرمن اگری کلچر کے اگر بات کر رہے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے اس میں ریلیف دیا مسئلہ یہ ہے کہ غریب کا استکار کو کیا ریلیف مل رہا ہے غریب کا استکار کی ضرورت سکتا بیج خاد پیسٹی سائیڈ ڈیزل وہ انپٹس ہیں جن کے ساتھ وہ اپنا کام چلا سکتا ہے مگر وہاں پر ہمیں کوئی ریلیف نظر نہیں آتا جنابے چیئرمن اگر اگری کلچر کو آپ نے آگے بڑھانا ہے جس رفتار سے آبادی بڑھ رہی ہے ہمیں آلیڈی فوڈ سیکیورٹی کے مسائل ترپیش ہیں مگر کوئی تحقیق پر کوئی ریسرچ پر کام نہیں ہو رہا کہ کس طرح بیج کی کوالٹی کو بہتر بنایا جائے کس طرح فی اکڑ پیداوار کو بڑھایا جائے کس طرح زیادہ رقبے کو زیرکاشت لائے جائے اور حالت آج یہ ہے کہ ہم دالیں ایتھوپیا تک سے امپورٹ کر رہے ہیں ٹیکسٹائل یہاں لگاتے ہیں کارٹن باہر سے امپورٹ کرتے ہیں سویا بینٹیل سب چیزیں ہم امپورٹ کرنے پر مجبور ہیں ایک اور بڑا دعویٰ ہوا آئی ٹی کے حوالے سے اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ نہایت امپورٹنٹ سیکٹر ہے اور یہ کہا گیا کہ ہم ایکسپورٹ پر کوئی ٹیکس ریلیف دیں گے نابی چیئرمن آئی ٹی اس لیے بہت اہم ہے کہ پاکستان کی جو یوت ہے اگر آپ نے اس کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنا ہے تو یہ سیکٹر سب سے امپورٹنٹ ہے دوسری بات آپ نے اگر ایکسپورٹ کو بڑھانا ہے تو اس کے لیے بھی یہ سیکٹر بہت امپورٹنٹ ہے ہماری جو روایتی ایکسپورٹ ہے وہ ساری انرجی ڈیپنڈنٹ ہے اور انرجی کا حال یہ ہے کہ یارب مہنگی ترین بجلی ہم یہاں پیدا کرتے ہیں یارہ سینٹ کی یہ وہ سیکٹر ہے جو کے کم ڈیپنڈنٹ ہے انرجی ریکوارمنٹ پر سرویسی سیکٹر میں بہت پوٹنشل ہے ایکسپورٹ کے لیے مگر چیئرمن صاحب اس کے لیے کیا کیا اس کے لیے بنیادی شرط بنیادی شرط ہے ہیومن ریسورس ڈیویلپمنٹ کی آپ نے انویسٹ کرنا ہے ایڈوکیشن میں تعلیم میں اعلیٰ تعلیم میں آپ نے انویسٹ کرنا ہے وکیشنل ٹریننگ کے اندر آپ نے نوجوانوں کو مواقع بڑھانے ہیں تب جا کر وہ کسی سٹیج پر اس قابل ہوں گے کہ وہ ایک ایکسپورٹ انڈسٹری کے ایک فال رکن بن سکے وہاں پر تو کام ہونی رہا اور یہ صرف کہ چند فیصد ہم نے ایکسپورٹ پر ٹیکس ریلیف دیا جنابے چیئرمن ایکسپورٹ کے علاوہ آپ اور ڈالرز کہاں سے لیں گے ریمیٹنسیز ہیں ریمیٹنسیز کا حال آپ دیکھ لیں کہ کتنی تیزی سے وہ نیچے آئی ہیں اور کیوں نہیں ریمیٹنسیز آ رہی اس لیے کہ بیرونے ملک پاکستانیوں کا کوئی اعتماد نہیں ہے اس حکومت پر آپ تو ان کو ووڈ دینے کا حق کا بھی اختیار نہیں دینے جا رہے ہیں وہ بیچارہ یہاں کوئی پلار خریدتا ہے تو یہاں پر اس پر قبضہ ہو جاتا ہے اور تو اور جو ڈالر ایکسچینج ریٹ ہے جتنا بڑا فرق ہے اس پر مارکٹ ریٹ میں اور انٹر بینک ڈالر ریٹ میں تو اس کے ہوتے ہوئے آپ کس طرح ایکسپٹ کر سکتے ہیں کہ یہاں پر ایمیٹنسیز بڑھیں گی جنابے چیئرمن لمبی دستان ہے ناکامیوں کی اور لمبی دستان ہے مس منیجمنٹ آف ایکانومی کی جنابے چیئرمن یہی حال انویسمنٹ کا ہے کہ کوئی انویسٹر آتا ہے تو انویسٹر کلچر کا سامنا اور ایک کوئی بائیس ہزار میکمہ حکومت کے اس کے پیچھے اور وہ آگے ہیلتھ ایڈوکیشن جیسے میں نے پہلے کہا اور ہیومن ڈیویلپمنٹ ہیومن ڈیویلپمنٹ یہ کبھی ان کے راڈار پر نہیں رہی یہ قوم بنانے والے لوگ نہیں یہ صرف فیتے کٹنے اور تختیاں لگانے والے لوگ ہیں اور وہی جھلک آپ کو ایک مرضوہ پھر اس میں نظر آتی ہے ہم اسی لئے کہتے ہیں کہ یہ جو بجٹ ہے اس کا کوئی تعلق نہیں ایکانومی کے ساتھ یا اس کی سمدرست کرنے کے لیے یا ریفارم کرنے کے لیے یہ ایک جس کو کہتے ہیں یہ ایک ڈنگٹ پاؤ بجٹ ہے 42 دن کی حکومت کا بجٹ جو ایک سال کا انہوں نے دے دیا یہ صرف ایک روایت پوری کر رہے ہیں اور میرے الفاظ آج لکھ لیں کہ اس سال کے اندر کتنے ابھی بجٹ آئیں گے اور ایک سے ایک بڑھ کر وہ شاکار ہوگا جانبی چیئرمنٹ پی ایس ٹی پی اٹھا کے دیکھ لیں نو سو پچاس عرب انہوں نے مختص کیے اور آپ وہ سکیمیں دیکھیں کہ تین سو کے قریب صرف سیاسی پریشرز کے اوپر تین سو کے قریب سکیمیں آخری وقت اس پی ایس ٹی پی میں ڈالی گئیں ان میں سے تقریباً ایک سو پینتیس سکیمیں ایسی ہیں کہ جن کے ابھی تک شاید فانیل اپروول بھی نہیں ہوئے اور پچاس فیصد رکم پی ایس ٹی پی کی ان نئی سکیموں کے لیے مختص کی گئی نتیجہ کہ جو پرانی سکیمیں ہیں ان پہ کام ڈیلے ہوگا ان کے کاس بھی بڑھے گی اور عوام کو اگر کہ کسی سکیم کا فائدہ ہونا ہے تو وہ بھی نہیں پہنچے گا مگر جنابی چیرمن اس کے ساتھ ساتھ نہ صرف یہ پی ایس ٹی پی کے آپ دیکھیں کہ اسی عرب رپیہ پرائیم نیسٹر صاحب نے اپنے لیے رکھ لیا اپنی ڈسکریشن کے لیے یہ عوام کے پیسے ہیں ان کو کسی اصول کسی ضابطے کے تحت اس کے تحت اس کی ڈسپرسمیٹ ہونی چاہیے اور پارلیمنٹیرینز کو ایس ڈی جیز کے نام پر نوے عرب رپیہ نوے عرب رپیہ مختص کیا گیا پارلیمنٹیرینز کو میری ایک تو ریکویسٹ ہوگی کہ اس میں پارلیمنٹیرین ورڈ کے بجائے ایم این اے ورڈ استعمال کیا جائے کیونکہ پارلیمنٹیرینز تو سینیٹرز بھی ہیں اور میرا نہیں خیال کہ کسی سینیٹرز کو کوئی بھی دولپمنٹ کا بجیٹ ملتا ہے یہ صرف ایم این اے کو اور صرف الیکشن اورینٹیٹ تو یہ یہ حقائق چیخ چیخ کر بتاتے ہیں کہ اس بجیٹ کا مقصد کیا ہے اس کا مدہ کیا ہے اپنی پشلی نکامیوں پر پردہ ڈالنا اور صرف اس کے آگے یہ جو بجیٹ ہے یہ پی ایس ٹی پی کے یہ پیسے کی در سے آئیں گے وہ خانہ خالی ہے جس راپا کی سارے بجیٹ کا خانہ خالی ہے یہ خانہ بھی خالی ہے اور آگے کرس لکھا ہوا ہے پور ہے بجیٹ کا ایک کرس 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 بارڈ منی اور دوسری طرف ایک لمبی فہرست وشفل تھنکنگ کی ناوے چیرمن سرکاری ملازمین کی تنخاوم میں بھی اضافہ ہوا اچھی بات ہے جو غریب چھوٹا سرکاری ملازم ہے اس کے حالات بہت برے ہیں مگر ہوتا یہ ہے کہ ان کو سامنے رکھا جاتا ہے اور پرپور طریقے سے افسر شاہی کو نوازا جاتا ہے یہ بھی میں سمجھتا ہوں ایک دو عملی ہے جنابے چیرمن اب میں آتا ہوں بجٹ کے دوسرے حصے کی طرف یہ تو آپ نے اپنی پراریٹیز بتا دی یہ تو آپ نے اپنی خواہشات بتا دی اب یہ سب کا ایک ہی سوال ہے کہ یہ پیسے کدھر سے آئیں گے ڈالرز کہاں سے آئیں گے فورنڈ اریکٹ انویسمنٹ ہے کوئی نہیں ریمیٹنسیز ہے کوئی نہیں ایکسپورٹ ہے کوئی نہیں کردہ دینے کو آپ کو تیار ہے کوئی نہیں اور آئی ایم ایف کے ساتھ آپ کا ایک لوف ہیٹ ریلیشنشپ ابھی تک چل رہا ہے پورا سال گزر گیا پورا سال گزر گیا ہر دوسرے دن تازیانے برسائے جاتے تھے قیمتوں کے پاکستان کے عوام پر کبھی پیٹرل کی قیمت میں اضافہ کبھی ڈیزل کی قیمت میں اضافہ کبھی پیٹرل کی کے علاوہ بجلی کی قیمت میں اضافہ تیس تیس روپے چالیس چالیس روپے بار بار اور کہا جاتا تھا کہ ہم آئی ایم ایف کی کنڈیشنز پوری کر رہے ہیں اور دوسری طرف یہ بھی کہا جاتا تھا کہ آئی ایم ایف کون ہوتا ہے آئی ایم ایف کون ہوتا ہے نبت لیں گے آئی ایم ایف سے تو نتیر ہے یہ کہ نہ ہم ادھر کے نہ ہم ادھر کے وہ بھی ظلم وہ بھی بوجھ عوام نے برداشت کیا اور آئی ایم ایف پروگرام بھی کمپلیٹ نہیں ہوا اب یہ ہے پرفارمنس جیمن صاحب یہ بھی کہا گیا کہ ڈیفالٹ نہیں ہونے دیا ڈیفالٹ نہیں ہونے دیا کوئی بھی محبی وطن پاکستانی نہیں چاہتا مگر حقائق سے بھی چشم پوشی نہیں کی جا سکتی کردوں کی ری پرفائلنگ کے لیے کیا آپ نے کہا کہ نہیں کہا اور جیسے میں نے پہلے کہا کہ یہ فنڈنگ ساری کہاں سے آئے گی آپ تو چلے جائیں گے بھی تالیس دن کے بعد مگر یہ ڈیفالٹ کا ڈھول اگلی حکومت کو بجانا پڑے گا آپ کہیں گے کہ ہم نے ڈیفالٹ نہیں ہونے دیا مگر وہ پہلے سے آپ ان کے لیے پورا بندوبست کر کے جا رہے ہیں جناب چیرمن یہ مسائل پوری قوم جانتی ہے مگر ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہم ہم کیا فنڈامنٹل غلطیاں کر رہے ہیں کہ ہم اس گرداب سے باہر نہیں آ رہے ہیں ہماری حیثیت اس شخص کی ہے اور ہمارے اگزامات ایسے ہیں کہ جیسے ہم اپنے ہاتھ سے معیشت کا گڑا کھوتے چلے آ رہے ہیں اور آج ہم اس میں گرے ہوئے ہیں اور اگر ہم یہی اگزامات اس گڑے میں بیٹھ کے کرتے رہیں گے تو یہ گڑا مزید گیرہ ہوگا اس سے ہم باہر نہیں آئیں گے اس سے باہر آنے کے لیے اپنے عمل کو چینج کرنا پڑے گا ری فارمز کی سیڑھی لگانی پڑے گی ایک ایک قدم کر کے اس گڑے سے باہر آنے کی کوشش کرنی پڑے گی جانبے چیئرمن پرابلم کیا ہے پرابلم یہ ہے تاریخی طور پر ہم آدھی ہو چکے ہیں ہم جو فورن ایڈ ڈیپنڈنس ہے ہمیں اس کی لط لگ چکی ہے کوڑ وار ایرہ سے لے کر افغان جہاد تک افغان جہاد سے لے کر وار آن ٹیرر تک ہمارے جو دوست ہیں گلف میں کسی سے کوئی آئل فیسلٹی مل گئی کسی سے کچھ ڈالرز مل گئے چائنہ جو ہمارا آل ویڈر فرنڈ ہے ہم ہر وقت کہتے ہیں کہ آپ ہماری ہر مشکل میں ساتھ دیتے ہیں مگر وہ بھی سوچتے ہیں کہ ان کی مشکلیں تو ختم ہی نہیں ہوتی تو ہم کیا کر رہے ہیں نتیجہ یہ ہوا کہ اوور دی یئر یہ جو ڈالرز کا انفلو تھا اس کا نقصان یہ ہوا کہ ہم نے اپنے ہاؤس کا آرڈر میں نہیں کیا ہم نے گورنس پر توجہ نہیں دی ہم نے ریفارمز نہیں کیے ہم نے وہی مال مفت دلے بے رحم وہی حال رہا اور ہمیں آج بھی باور کرائے جاتا ہے کہ بیگرز آر نوٹ چوزر ہمیں آج بھی یہ کہا جاتا ہے یہ پہلا قدم آپ کو اپنے کمفرٹ زون سے باہر آنا ہوگا آپ کو یہ جو شہانہ اخراجات ہیں اس میں کمی کرنی پڑے گی آپ کو اپنی ترجیحات کی سمت درست کرنی پڑے گی تو پہلا قدم یہ ہوگا کہ ونٹی لیٹر سے اٹھ کر آپ برامدے تک آئیں گے اور برامدے سے نکل کر پھر آپ میدان میں آئیں گے اور آزاد خدا میں سانس لینا سکھیں گے جنابے چیئرمن یہ تب ہی ممکن ہے کہ جب ایک ریفارم ایجنڈا پر کام کیا جائے تو علاج بھی سب کو معلوم ہے بیماری کا بھی سب کو پتا ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم ایسا کیوں کرنے میں ناکام رہے ہم اپنی سمت کو کیوں درست کرنے میں ناکام رہے جنابے چیئرمن یہ ایک اور تلخ حقیقت ہے وہ تلخ حقیقت یہ ہے کہ تاریخی طور پر اس ملک کے اوپر ایک حکمران اشرافیہ قابض ہے ایک پرسنٹ ایلیٹ ہے جو کہ ہمیشہ حکومت میں رہتا ہے وہ نہ صرف حکومت میں ہوتا ہے وہ بزنس ہاؤسز میں بھی ہوتا ہے وہ بیروکریسی میں بھی ہوتا ہے وہ تمام طاقتور سیکٹرز میں ہوتا ہے اور ان کا ایک اپنا نیٹورک ہے ان کے ایک اپنے مفاد ہیں اور ان مفادات کے اندر عوام کہیں پر کسی ایکویشن میں نظر نہیں آتے اور جب ایلیٹ کیپچر ہوتا ہے چیئرمن صاحب تو وہ ہی ہوتا ہے جو اس ملک کے ساتھ ہوتا ہے کہ تمام پالیسیز تمام پالیسیز بیروکریسی آپ کے پاس ریسورسیز آپ کے پاس پولیٹیکل تاکت آپ کے پاس قانون سازی کرنے کا استیار آپ کے پاس مگر آپ کیا کرتے ہیں کہ اس کی سمت یہ رکھتے ہیں کہ آپ کا یہ جو دائمی قبضہ ہے اقتدار پر یہ قائم رہے اور جو ویلت ہے نیشنل ویل وہ چینلائز ہو کر اسی ایک پرسنٹ ایلیٹ کے پاس رہے نتیجہ محرومی صرف اور صرف محرومی وہ عوام کے حصے میں آتی ہے جیمن صاحب ایک یون ڈی پی کی رپورٹ ہے کہ پندرہ فیصد صرف پندرہ فیصد جی ڈاگ صاحب صرف پندرہ فیصد جب عوام کی بات ہوتی ہے صرف پندرہ فیصد عوام تک پہنچتا ہے ان کے حصے میں وہی ٹوٹے ہوئے پبلک سکول وہی ٹوٹے ہوئے پبلک ہسپتان یہ جو وشے سرکل ہے چیرمن صاحب اس سے نکلے بغیر بات نہیں بنے گی آج کے لئے ایک اور بڑا بزورڈ ہے میسا کے معیشت آپ مفاہمت کا میسا کرنے آپ معیشت کا میسا کرنے وہ سارے میسا اسی ایک پرسنٹ ایلیٹ کے اندر ہی رہیں گے چیرمن صاحب اور اس کسی کا کوئی فائدہ عوام تک نیچے نہیں پہنچے گا ہاں ایک رستہ ہے وہ رستہ وہ ڈاکومنٹ ہے جس پر ہم بجا طور پر فخر کر سکتے ہیں وہ آئین پاکستان کا ڈاکومنٹ ہے وہ دستور کا ڈاکومنٹ ہے جو ایک متفق کا ڈاکومنٹ ہے اور پوری قوم کو بھی اس پر اعتماد ہے آگے بڑھنے کا رستہ صرف اور صرف یہی ہے کہ ہم آئین پاکستان کے اوپر صحیح طریقے سے عمل درامت کریں اور اسی میں سے رستہ نکالیں اور یہ تب ہی ہے کہ جب ڈیموکریسی بھی اپنی اصل شکل میں اس ملک میں ہو ڈیموکریسی کے بھی دو حصے ہیں ایک اس کی فارم ہے اور ایک اس کا سبسٹنس ہے سبسٹنس کے بغیر یہ کھوکری ڈیموکریسی ہے ڈیموکریسی کیا ہے فارم تو یہی ہے کہ آپ ابھی الیکشن کرائیں ووٹ ہوں گے لوگ الیکٹ ہوں گے اور ہم دیکھیں گے کہ کسان جو ہے وہ زمیدار کو الیکٹ کر رہا ہوگا مزدور جو ہے وہ سرمایدار کو الیکٹ کر رہا ہوگا اور کوئی برابر کے مواقع نہیں ہوں گے پاکستان کی یوز کے لیے کہ وہ بھی اس میں اپنا حصہ ڈال سکیں ایسا نہیں ہوگا کیونکہ ایک بیاں چنو کا رہائشی اٹھ کر سکوٹلینڈ کا پرائم نسٹر بن جائے یا لندن کا میر بن جائے جب تک ہم اپنی سٹرکچرل ریفارم الیکٹورل پروسس میں نہیں کریں گے جمہوریت ہمیں فائدہ نہیں دے گی اور دوسری بات جب تک جمہوریت کی وہ انسانیت ہے اگر آپ الیکشن کے بعد اس جمہور کو رد کر دیں آپ کی پالیسیز کا فوکس صرف اسی ایک پرسنٹ الیٹ کے گھر گھومیں تو پھر یہ کسی کام کے نہیں بچ کسمتی سے درستہ یہی ہے مگر یہ طبی کامیاب ہوگا کہ جب ہم آئین کی بالاجستی کریں گے قانون کی حکمرانی کریں گے اداروں کی مضبوطی کریں گے اور پاکستان کے عوام کا اعترام کریں گے شکریہ